فلالنگ ویورز میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ اور جس طرح آپ کا رسپونس اپٹیسیشن سبسکرپشن ٹوارس مائی چینل ہے اور ٹھینکیو ویری مچ اگن اور دوستوں کبھی اس سیچویشن کا آپ سامنا کریں اور اس چیز کو ویو کریں کہ آپ کا جسم خود آپ اپنے جسم میں قید ہو گئے اور باہر کی دنیا سے آپ کا بالکل کونٹیک ختم ہو گیا ہے اور آپ ایک بے جان ایک مردہ ایک جسم کی طرح ہیں اور اپنی بات پہنچا نہیں سکتے ہیں لیکن دوستوں کی بات کو سن سکتے ہیں اس سیچویشن کا ذرا سندازہ لگائیں تو دوستوں آج کی میری سٹوری کچھ اسی سلسلے میں اور جو حضرات میرے چینل کو سبسکرائب کرے ہیں ان کو میں نے باہر آیا اور اپنے کانشیز مائنڈ سب کانشیز مائنڈ کے بارے میں کہا آج تھوڑا سا کچھ انکانشیز مائنڈ کے بارے میں ہوگا جو لوگ نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو ہیں اس کو پریس کر دیں تو آٹومیٹکلی نوٹیفیکشن آپ کو ملے گا اور آپ کی ایک رننگ بڑھے گی انشاءاللہ آپ کی لائف میں جو ہے جو لائف ٹرانسفورمیشن والی میں بات کرتا ہوں وہ ایک خالی خولی جسے کہنا چاہیے ایک سیمپل موٹیویشن یا ایکسٹرنل موٹیویشن ایسا کچھ نہیں ہے یہ انشاءاللہ آپ کو انٹرینزک جو انٹرنل موٹیویشن ہے وہ ہے اور آپ کی لائف میں کوئی چینج آئے گا اور چینج یہی ہوگا کہ اس کے پیرلل پروگرام جب تک آپ کے سب کانشیس مائیڈن میں نہ ہو تو تمام قسم کی جو موٹیویشن ہے وہ ذرا سا بیکار ہوتی ہے دوستو یہ کہانی ہے ساؤت افریقہ جوانلز پر کی ایک ٹینئرز پولڈ اولڈ بائے جس کا نام مارٹن اسٹوریس تھا اور عام بچے جس طریقے سے ہوتے ہیں وہ کھیل کود اور پڑھائی اور سارا روٹین ان کا گیم ہوتا ہے تو ایک دن یہ اپنے گھر آیا اور آنے کے بعد اپنے ماں سے شکایت کی کہ ایم فیلنگ کولڈ اور مجھے کچھ شیورنگ ہے کچھ فیور بھی ہو رہا ہے اور جو مین چیز یہ ہے کہ مجھے سوڑ تھروٹ محسوس ہو رہا ہے میرے گھلے میں بڑا دردے تکلیف ہیں تو ماں نے کہا کہ بٹا یہ کافی ہے چاہے یہ لے کے تم سو جاؤ خیر وہ بچہ سو گیا اب دوستو ایک دن سویا ہے دو دن سویا ہے دو دن کے بعد ان کو گھر والوں کو تشفیش ہوئی کہ یہ کیا ہے کس جسم کی اس طرح کی ایسی نیند ہے یا کیا ہے جو جسم کی سماب مومنٹ ختم ہے اس کا آئی کانٹیک ختم ہے اور یہ تو ایک کومہ والی کنڈیشن میں ہے اور یہ کومہ یہ تو کومہ کی اس میں ہے اور اس کو جو ہے کوئی ٹیومر والی شکایت ہے اور اس طرح سے اور دو چار چیزیں انہوں نے جو ہے اس کو ڈائیگنوز کی انہوں نے کہا کہ یہ ہیڈمیٹ ہوگا ہسپیٹر میں اور دوستوں اس کا علاج شروع ہوا ہوا لیکن دوستوں علاج جس طریقے سے شروع ہوا اس میں کچھ فرق نہیں آیا اور انہوں نے ان کے ماباب کو بلایا ڈاکٹر کی ایک میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ کومہ کی کنڈیشن میں ہے اور اس کو جو بھی ہم ریکوری ہیں ہم اپنی بیسٹ ایفرٹ ڈال لیں اس کے علاج کو ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی ایسی امید نہیں ہیں اور اگر یہ ہوش میں آ بھی گیا تو یہ ایک عام بندوں کی طرح سے جو ہے یہ لائف نہیں جئے گا تو یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دیں تو وہی جس طرح ہوتے ہیں ماباب میں کہ ماں نے رونا پیٹنا اور شروع کر دیا لیکن اس کا جو باپ جس کا نام روڈنی تھا اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے وہ اپنے بیٹے کو واپس اپنے گھر میں لے کے آئے اور دوستوں تقریباً یہ دس سے بارہ سال جو ہے کومہ کی کنڈیشن میں یہ بچا رہا اور اس کا باپ بہت ہی ہوفل تھا ہوفل کی جو پاور ہے اس پہ میں نے بہت سی ویڈیو آپ کو بتائیں اور بینگ ای مسلم یا بینگ ای ہیومن ہمیں تو جو ہے یہ جو ڈیجیکشن ہے ڈس اپائنمنٹ ہے مزریز ہے اور یہ نا امیدی ہے اس کو تو قریب ہی نہیں لانا چاہیے تو وہ اس امید پہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو تھا وہ پورا وقت کرتا تھا اور ون وے ٹاک جو تھی اپنے بچے کے بارے میں اس کے بچپن کے بارے میں اس کے خواب کے بارے میں ون وے ٹاک جو ہے باپ کرتا رہتا تھا اور وہ اتنا انوالف تھا کہ اس کو ڈیلی مساج کراتا تھا اس کے کپڑے چینج کرتا تھا اس کی بیٹ شیٹ چینج کرتا تھا اور اس کے علاوہ جو بھی اس کی پسندید ہے ٹوئے ہیں اس کے ساتھ رہنا سونا اور اس طریقے سے تھا اس تو دن گزرتے رہے پھر یہ جاتے تھے لیکن آسپٹل میں کوئی ایسی ہوففل پوزیشن نہیں تھی تو انہوں نے ایک جو میل ایک فیمل نرس تھی اس کو رکھا کہ بھئی تم اس کو ٹیک کیئر کرو اس کو کروٹ دلانا یا اس طریقے کرو لیکن بچہ وہ بالکل انکونشس تھا دن اسی طریقے سے دوستوں گزرتے رہے گزرتے رہے ایک دن اس نے نرس نے کچھ الکا سا کچھ سپارک اور کچھ اس طرح کی مومنٹ اس کے آنکھوں میں محسوس کی اور تھوڑا سا اس کے ہاتھوں میں جیسے کچھ تھوڑا سا جیسے مومنٹ ہے وہ اس کے گھر والوں کو بتایا انہیں ہسپٹل اور ہسپٹل میں جو ایک آت دن اس کو رکھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہے اب ناؤ ہیز آؤٹ آف کومہ یہ کومی سے باہر وہ آ گیا ہے اور اس طریقے سے گھر والوں نے بڑی اس کی خوشیاں وہ سیلیبریٹ کیا ہے اور سارا کچھ کیا اس کی بڑی مقتصر تھی فیملی تھی یہ مارٹن تھا مارٹن کی ایک چھوٹی بہن تھی اور اس کا چھوٹا بھائی اور پیرنٹس یہ لوگ مہا رہتے تھے ساؤت افریقہ جوہنس برگ میں یہ دوستو جب یہ آئے آنے کے بعد جب تھوڑا سا وہ اس کی جو بولنے کی طاقت تھی وہ اتنی نہیں تھی تو اس کے ماباپ نے اس کو ایک ایک سپیشل قسم کا کمپیوٹر دیا کہ یار یہ اس طریقے سے کچھ کمیلیکیٹ کر سکے اس طریقے سے آپ نے سٹیفن ہافٹ کاؤکن کی کہانی سنی تھی اس طرح سے وہ باہر کی دنیا سے تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ فیملر ہو اور بات پات وہ کر سکے اور جو ہے اس طرح اس کی زندگی کا سفر شروع ہوا دوستو کہانی اینڈ نہیں ہوتی کہانی اب یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو اس کے ساتھ کومہ کی کنڈیشن میں ہوا ہے اس سے پہلے کہ میں کومہ والی کی جو اس کی جو فیلنگ تھی ہے جو کچھ اس نے کہا یہ دنیا بڑے اس چیز پر خاموش ہے ہم موت کی زندگی کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوگا لیکن آج تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کے اور وہ تجربہ بتایا کہ میں مر گیا اپنے مجھے قبر میں دفن آیا اب ان کی نکینہ آیا یہ ہوگا اسی طریقے سے دوستوں کومہ کا ہوتا ہے کہ کوئی کومے کی کوئی ایسی سٹوری نہیں ہے اور ہے بھی تو بڑی ویک قسم کیے لیکن اتنا ان ڈیٹیل نہیں ہے کہ کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا دوستوں جب وہ کمپیٹر دے دیا وہ اس طریقے سے اس کے تعلیم کا بھی سلسلہ شروع ہوا اور اس نے تعلیم اپنی شروع کری اور تعلیم شروع کرنے کے بعد جو بھی سارا سلسلہ تھا دوستوں جو اس نے دنیا کو تو جو تجربہ بتایا جو پہلے انٹرو میں میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک شخص ہے وہ اپنی باڈی میں خود ہی کہا دے مارٹن نے یہ کہانی بتائی کہ جس طریقے سے میں کومہ میں گیا جانے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں ایک بڑے ڈیزرٹیڈ اور ایک بڑے ہی جسے کہنا چاہیے ایک گلومی لک والے ایک میں آئی لینڈ میں وہاں پہنچ گیا ہوں اور آئی لینڈ میں سارا کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہے اور کچھ اور مخلوق ہے بھوتوں کی جس کو گھوسٹ کہتے ہیں لیکن میں انویزیبل ہوں میں ان کو دیکھ سکتا ہوں وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے اور اس کومہ کی حالت میں میں بھی میری جو فیلنگ تھی فیلنگ سے مرادے تھنڈا گرم یہ سب محسوس کرتا تھا اور ایون مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ون ڈے مائی مدر واس کرائنگ کہ آئے میں مس پورچنیٹ اور مدر اور میں آئی کٹنٹ ٹیک کیئر آف مائی چائلڈ اور میرا بچہ میرے سامنے مر جائے گا اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہتا ہے مجھے وہ مومنٹ بھی یاد تھا ایک مومنٹ مجھے یہ بھی یاد تھا جب میرے فادر مجھے مساج کرتے تھے اور سارا کچھ کرتے تھے ایک دن میں نے اپنی پوری حمد اٹھا کے اور ساری چیزیں کھٹا کر کے اور یہ جو میرا کونی والا پارٹ ہے میں اپنے ڈےڈی کو اس میں کہہ رہا ہوں کہ ڈےڈی لوک اٹھ می ڈیپ ڈریز لوک اٹھ می ڈیپ ڈیپ ڈریز دوستان جب یہ آیا ہے اس کی تھیرے بھی شروع ہوئی اور جس طریقے سے اس کو ویلچئر پہ رکھا گیا اور اس کا ڈیفرنڈ علاج ہوا پھر اس نے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا اور اس کی بچپن کا ایک خواب تھا کہ یہ فری لانسر ویب ڈیزائنر ویب ڈیویلپر بننا چاہتا ہے اور اس نے ایک نیر بائی جو اس کا سکول تھا یا کالج تھا وہاں سے اس نے گریجویشن کی اور دوستان گریجویشن کرنے کے بعد جس طریقے سے میں نے آئیلینڈ والی آپ سے بات کیا اپنی اس تمام تجربات کو جو بڑے معافق الفطرت تھے اور جب اس نے اپنا یہ شیئر کیا تو میڈیکل کی دنیا میں ایک قیامت ایک بھنچال سا آگیا اور ڈاکٹر یہ ماننے کو تیار نہیں تھے لیکن اس نے اپنی جو کہانی تھی اس کی ایک بک تھی وہ بڑی اچھی بیس سیلنگ تھی اور تو بک کا نام تھا جی گھوز بوائے ان میں بتا رہا ہوں انکانشیس مائنڈ جس طریقے سے میں نے پہرہا پہلے اس پہ سب کانشیس پہ بات کی انکانشیس مائنڈ آپ کو کومہ اور نیند کی حالت میں ہوتا ہے ٹیمپریری آپ جو ہے دوسری دنیا میں ہو جاتے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے لیکن جو سب کانشیس مائنڈ ہے نہ وہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی آرام کرتا ہے جو وہاں سے لے کے اور آپ کے قبر تک جو ہے وہ ہمیشہ کام کر رہا ہوتا ہے اور جس طریقے سے اس سے کنٹرول کیا اس سے ڈیل کیا جاتا ہے اس سے کمپنیکیٹ کیا جاتا ہے میرا یہ ایریا ہے اور میں یہ باتیں سب کو آپ بتاتا چلا جارہا ہوں دوستو اس نے اپنی تعلیم مکمل کی سیچویشن کیا اپنی کمپنی بنائی ڈیولپر کی کمپنی بنائی اور وہ بڑی اچھی سکسیسفل ہوتی رہی اور اسی دوران پھر اس کی جو بہن کی ایک دوست تھی اس سے اس کی شادی ہوئی اور یہ تمام خاندان انگلینڈ میں آگیا اور دوستو جو چار پانچ جو بڑی باتیں ہیں اور جو پاور آف مائنڈ کی میں بات کرتا ہوں سب کانچس ریلیٹڈ یہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ایک پسندیدہ کیریکٹر تھا کارٹون جیسے فقت میں کومہ میں گیا تھا میری آٹھ دس سال کی وہ مرتھی بارنی کارٹون آپ سب کو اتراد کو پتا ہے وہ گھنٹوں میں اس کو دیکھتا تھا سوچئے گا کہ کومہ کا پیشنٹ ہے گھنٹوں اس کو دیکھتا تھا اور میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس جزیرے سے مصد جزیرے سے مراد ہے کہ وہ تو ایک اس کا illusion یہ ہے وہ جو بھی تھا کومہ کی حالات میں دنیا اس کو ذہن جانج لے کے جائے مجھے یہاں سے حرارت میں نکلنا ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ میں خود بھوت ہو گیا ہوں میں خود ایک گھوزک بن گیا ہوں بقال اس کے یہ میں ان کو دیکھ سکتا ہوں یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا پہلی بات دوستو کام کی دوسری بات اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ بھی حساس ہوتا تھا کہ میری چھوٹی بہن ہے میرا چھوٹا بھائی ہے اور آج ویکنڈ ہے اور ویکنڈ میں یہ لوگ کوئی آؤٹسائیڈ پیکنک پہ کہیں جائیں گے کہیں لیک پہ کہیں کسی شاپنگ مال میں یا کہیں اور میرے بغیر یہ جائیں گے تو مجھے بڑا عجیب سا ہوگا لہذا مجھے ہر حالت میں صحیح ہونا ہے ہر حالت میں اپنی تعلیم کو مکمل کرنا ہے دوستو ریپیٹ کر رہا ہوں ہر حالت میں مجھے اپنی تعلیم کو مکمل کرنا ہے ہر حالت میں مجھے جو میرا ایک ڈریم ہے کہ فریلانس ویب ڈیولپر اور ڈیزائنر وہ بننا ہے ہر حالت میں مجھے اپنی کمپنی قائم کرنی ہے اور ہر حالت میں مجھے دنیا اور یہ اس طریقے سے دوستو یہ کہانی دماغ کے ساری ایک پاور اور ایک تھوٹ ایک پروگرامنگ اور پاور ویجولائزیشن اور ہوپ ٹو رائز کی جس طریقے سے میں بات کرتا ہوں اس کا ایک بہت ہی بڑا ایک جسے کہنا چاہیے موجزہ ہے اور ایک کارنامہ ہے اور اس کا تمام کا جو ڈوٹ ہے وہ نیور گیو اپ گیو اپ پالی بات ہے اور دوستو صرف ایک یہی نکتہ تھا مارٹن کی بہت بڑی سٹوری ہے لیکن میرا جو نکتہ تھا جو بتانے کا وہ یہ تھا کہ نیور گیو اپ اور ہوپ ٹو رائز جو ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ ورلڈ کے بہترین ڈاکٹرز نے اس کو جواب دے دیا اور وہ شخص کومہ سے ہونے کے بعد ایک ہیرو بن گیا اور آنے کے بعد جب اس نے اس کتاب کو لکھا اور لکھنے کے بعد تعلیم اور کمپنی اور وہ جو جو سارا کچھ تھا وہ اس نے وہ کیا وہ کہ اس نے بڑے معافقل فطرت اور بڑے ایک جیسے کہتا ہے چاہیے کہ بینڈ یور کمپریہنشن اور ایک بڑی انبیلیویویبل سی سٹوری ریگارڈنگ دیکھ پٹیکولر لیزرٹڈ آئی لینڈ بتائیے لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے موضوع ہمارا یہی ہے کہ دوستو جب وہ شخص اس حالت میں جس کو سمجھنے کے سکسٹی پارٹی ایٹی پرسنٹ ڈاکٹر نے ایک ڈیکلیرڈ ڈیتھ تھی جس پہ اس کی ماں تھی وہ تھی اس وقت جو ایک ہاتھ پکڑا یا ایک جو ہوپ کی امید تھی ایک اس کے والد کی تھی جو ون وے ٹاک جو ہوتی تھی دوسرا وہ خود ہیرو جو مارٹر نے اس نے کہا کہ نہیں مجھے یہ چیزیں مجھے جانا ہے اپنی دنیا میں اور یہ سارا کچھ کرنا اور میڈیکل کیسٹری میں ایک بڑا ایک عجیب واقعہ اور اس پہ بڑی ریسرچ اور وہ ساری چیزیں جو ہوں اب کہنے کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ دوست ہم ہم جو اترات ہیں ہاتھ پیر جسم دماغ ساری چیزیں سلامت ہے اور ہم ایک چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں اور ٹاکسک لوگوں کی صحبت میں اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل زیرو پہ اپنی انرجی لے کے آ جاتے کہ یار یہ ہے وائی می میرے ساتھ کیوں ہوئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہونا چاہیے تھا وہ ہونا چاہیے تھا اور آپ اس شخص کی اس محمد کی جو ہے داستان امام میں دیکھیں اور دوسری بات جس طریقے سے میں بتاتا ہوں کہ اللہ رب کریم نے اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا کے انسانوں کو مجھ سمید آپ سمید دنیا کے تمام انسانوں کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں یہ بڑی چھوٹی چیز ہے کہ یہ جادوی چراغ یہ اللہ دین کا جو چراغ ہے کہ اس کو آپ نے رب کیا اور جنی آیا اور کیا حکوم ہے میرے آگے وہ آپ کا سب کانشنس مائنڈ ہے جو کہ بہت پاور فول ہے آپ کو میں نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ ایٹی فور بلین جو ہے اس کے جو نیورون ہے اور ایوری نیورون ڈیپکٹس ون درین تو اندالہ لگا لیں ایٹی فور بلین جو سیل ہیں یا اس کے نیورون ہیں یا یا اتنا اس کی پاور کا وہ ہے وہ ہم سب کے پاس ہے اور ہم کتنا خرچ کرتے ہیں یہ ہمیں سب کو بتا تو ہمیشہ ہوفول رہی ہے نیور گیو اپ زندگی میں اس چیز کو اپنی ڈائری سے بالکل ایریز کر دیں گے یہ کچھ نہیں ہوتا اور دیکھئے قدرت یہ جو کہانیاں کرتی ہے ابھی اس کے بعد ایک تیری فاکس جو ہے وہ آپ کو ایک انبیلیویبل سٹوری ہے دنیا میں اتنا بڑا چھپاوا ہیرو کینیڈین جو ہے وہ جو لوگ کینیڈا میں جاتے ہیں اور وہ ون ڈالر جانتے ہوں گے اس کو وہ آنے والے وقتوں میں میں بتاؤں اس سٹوری کا کسی بریاظم میں دے سکتی ہے کہیں جوہانس برگ میں دے سکتی ہے دوسرا وہ اس چیز سے سبق سیکھیں اس سٹوری سے سبق سیکھیں اور اپنی جو جو آپ کی جو پیس ہے جو آپ کی ارفتار ہے جو آپ کا جو ڈریم ہے جو آپ کا ٹارگیٹ ہے اس کو پرسیو کریں جو ایک موت میں ڈوبا وہ شخص ایک ڈیکلیرڈ ڈیٹس کا وہ آگیا تو ہم تو جو ایک نارمل انسان اپنا اپنے اطراف کی لوگوں کا بہت خیال لکھیں کوشش کریں خود بھی خوش رہے ہیں ان کو بھی خوش رکھیں اور اگین آئیل ریکویس کیو گائز سبسکرائب مائی چینل آئیل ایسپریٹلی نیڈ سبسکریپشن اور انٹرنیشنل ریکنیشن اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو آٹومیٹنگ